اسلام علیکم کیا حال چالے سب لوگے پاکستان اور انڈیا کا کل میچ ہے اور اتنی ہائیپ کریئٹ ہو چکی ہے کہ پورا احمد آباد میں تو جشن کا سمائیں سارے ہوتلز بگڈ ہیں ہسپٹلز بگڈ ہیں ساری روڈیں بلوگڈ ہیں اور پریکٹس میچ مطلب پریکٹس کرنے جا رہے ہیں پلیئرز اور ان کے آگے اتنا رشت لگاوا ہے کہ آپ کی سوچ ہے بابر کو دیکھنے کے لیے پاکستان کی ٹیم کی بسس کو دیکھنے کے لیے انڈیا ٹیم کی بسس کو دیکھنے کے لیے ایک میلے ساتھ سمائیں اور یہی ہونا تھا جب اتنے سالوں بعد جب میچ ہوگا کوئی انڈیا میں 2016 میں پاکستان نے وزٹ کیا تھا آخری دفعہ انڈیا کے پاس اور اس کے بعد سے 7 سال لگ گئے ایک میچ کے لیے 2012 میں اوڈیائی کی سیریز ہوئی تھی پاکستان انڈیا کی جس میں 2-1 سے کامیابی ملی تھی پاکستان کو تو دوہزار بارہ کے بعد شاید کوئی اوڈیائی بھی نہیں ہوا اور ہاں نہیں ہوا تو دوہزار بارہ کے بعد یہ دوہزار تیس آگیا ہے مطلب گیارہ اپس سال لگ گیا ہے پاکستان کو ایک اوڈیائی میچ کھلنے کے لیے اور ٹیس میچز کی بات کریں تو دوہزار آٹھ سے کوئی ٹیس میچ ہی نہیں ہوا ہے دونوں ٹیموں کے درمیان تو یہ بڑا انفورچنٹ ہے لیکن بارال جو بھی ہے اب ہائپ اتنی کریئٹ ہو گئی یہ اتنا بڑا میچ ہے تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بابر آزم کی آج پریس کانفرنس سے بہت ہی کانفرنڈ لگ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ بھئی ریکارڈز جو ہیں بھروک ہونے کے لیے ہی بنتے ہیں اور انڈیا کا ریکارڈ پاکستان خلاف 7-0 کا ہے اس وقت ورلڈ کپس میں جو اوڈیائی کی میچز ہیں ٹی ٹوئنٹی میں یہ جنکس ٹوٹ چکا ہے رڈی ٹوئنٹی ون میں جب بابر کی ٹیم نے ہی جتایا تھا اور کل بابر اس کو ایسپائریشن ہوگی بابر کی کے اس ریکارڈ کو اپنے نام کریں اور 7-1 پہ لے گیا ہے کسی طریقے سے تو کوئی تو کپتان ایسا بنے گا جو پاکستان کے حق میں بھی یہ فیصلہ کرے ہو سکتا ہے وہ بابر ہی ہو جہاں تک انڈیا ٹیم کی بات ہے تو وہ لوگ بہت ہی کانفیڈنٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے ہوم گراؤنڈیں دو زیرو ہو چکے ہیں اپنے دو میچز جیت چکے ہیں شمن گل بہت ہی پوزیٹیو ایک نیوز آئی ہے کہ شمن گل 99% چانس ہے کہ وہ کھیلے گا اور وہ اس کا احمدہ بعد میں جو ریکارڈ ہے وہ فنومنل ہے تو آپ پورا بھروسہ رکھیں کہ کل وہ بندہ جو ہے نا بہت ہی زیادہ مارنے والا ہے تگڑا کھیلنے والا ہے کیونکہ وہ بہت ہی کوئی زبردست پلیئر ہے کلاسیکل پلیئر ہے اس کو ایسی پرنس کا خطاب نہیں ملائے تو جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو انڈیا بہت زیادہ سٹرونگ ہے آپ ان کی بیٹنگ چیک کریں روی شرما گل ویرات کولی شریحس ایئر ہے پھر اس کے بعد کیل راہول ہے پانڈی آئے جدی جائے پھر بولنگ میں آئے تو بمرا ہے سراج ہے کلدی بیادف ہے آشوین اگر کلتا ہے تو پھر تھاکور ہے تو یہ ان کی لائن اپ جو ہے بہت ہی کمپلیٹ لائن اپ ہے اور آپ مانو یا نہ مانو پاکستان کا چانس کل دس پرسنٹ سے زیادہ ہے نہیں یہ ریلیسٹک اپروش رکھنی چاہیے انڈیا بہت زیادہ سٹرونگ ہے نائنٹی پرسنٹ انڈیا کا چانس ہوگا کل میچ جیتنے کا بیٹنگ کریں تب بھی بولنگ کریں تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کو بہت ہی کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا پڑے گا اگر پاکستان کو کل انڈیا کو ہرانا ہے پاکستان کو اپنی بولنگ بھی اچھی کرنے پڑے گی بیٹنگ بھی اچھی کرنے پڑے گی فیلڈنگ بھی اچھی کرنے پڑے گی تو جب یہ سارے شعبیں مکمل ہوں گے اس کے بعد بھی کچھ چانس بنے گا جیتنے کا ورنہ آپ یقین رکھیں کہ انڈیا اس وقت فیوریٹ ہے جو سج بات ہے اور اس میں کوئی ایسی شرم کی بات نہیں ہے اگر انڈیا آپ سے سٹرونگ ہے تو ہے کسی ٹائم پہ آپ تھے تو تھے اس وقت انڈیا آپ سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور آپ کو ان کو ہرانا بڑا مشکل ہے وہ خاص حاصل ان کے اپنے ہوم گراؤنڈ میں اور کل ایک لاکھ بندہ جب آپ کو گالیاں دے رہا ہوگا اور انڈیا پلیئرز آپ کو تگڑی بولنگ کر آ رہے ہوں گے تو پھر آپ کے لئے دیفنیٹلی مشکل ہوگا بٹ یہی کام ہے آپ لوگا پروفیشنل کرکیٹر ہیں کو کلال ہے عبداللہ شفیق کی تو جگہ بنتی ہے بلکل کلے گا وہ رزوان چیمپئن پلئر ساوش اکیل کلے گا ابتخار ہوگا شاداب ہوگا اب شاداب کا یہ مسئلہ ہے کہ بھائی فارم میں اتنا ہے نہیں کیا اس کی جگہ حسام امیر کو کلائے ہیں میرے ساب سے نہیں شاداب کوئی چانس دینا چاہیے نواز ہوگا اس کے بعد بولنگ میں آپ کوئی شاہین حسن اچھی فارم میں اور حارس تو یہ آپ کی ٹیم ہونے سکتی ہے پاکستان کی ایک آدھا چینج اگر کرنا چاہیں تو فقر کو لیا ہے امام کی جگہ کیونکہ چل تو دونوں ہی نہیں رہے تو آپ کم سے کم اس پلئر کو دلاؤ جو آپ کو دلیری سے سٹارٹ ڈلا سکتا ہے کہ اگر شاید وہ چل جائے تو کچھ کر پا ہے تو یہ ٹیم مینجمنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ کس پہ زیادہ ریلائے کر سکتے ہیں امام پہ کر سکتے ہیں فقر پہ کر سکتے ہیں لیکن میچ کل کا اچھا ہونے والا ہے امید مت رکھیں پاکستان کے لیے یہی میسج ہے زیادہ امید مت رکھیں کیونکہ جب امید رکھتے ہیں تو پھر افسوس ہوتا ہے جیت جائیں گے تو خوشی ہو جائے گی ہار جائیں گے تو کوئی بات نہیں پھر نگے نئے میچ پہ جائیں گے سیم گوز فور انڈیا از ویل تو دونوں ٹیم میں اس وقت سیف پوزیشن پہ اپنے دونوں میچ جیت چکی ہے اگر دونوں میں سے کوئی ٹیم ہار بھی جاتی ہے تو اس کے لیے ٹورنمنٹ کھلا بھائی کوئی ایسے مسئلے کی بات ہے نہیں سب لوگ اپنا خیال رکھیں کل بات کریں گے اور امید کے ساتھ کہ پاکستان کچھ اچھا کرے گا اللہ حافظ